موسیقی 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 کئیوں کے جسم کے چیئے تھڑے اڑے پر آپ کو یہ سن کر حیرانی ہو رہی ہوگی کہ غازہ میں جتنے بھی شہید ہوئے ہیں ان کے جسم سے مشک امبر کی خوشبو آ رہی ہے یہاں ریپورٹنگ کرنے والے فلسطینی صحفیوں نے اس بات کی تلتیق کی ہوئے ہیں آج ہی ایک اور ویڈیو وائرل ہوا جو ایک حافظ قرآن ہے بحث بارہ سال کا ہے اسرائیلی بمباری میں شہید ہوا ہے جس کے جسم سے مشک امبر کی خوشبو آ رہی ہے لوگ اس کے جسم کو چھو کر اس کے خوشبو اپنے جسم کو مل رہے ہیں اللہ وقت پر کیا کہنے کیوں کہ ہم نے محسکس سے کہانیاں یا بزرگوں کے تاریخ کے عراق میں ان واقعات کا ذکر سنا تھا کہ جو بھی اللہ کے راہ میں شہید ہوتا ہے اسے مردانہ کا ہو وہ زندہ ہے اور ان کے جسم سے خوشبو آتی ہے لہٰذا چودہ سو سال گزرنے کے باوجود بھی اس دور فتن میں ہم جیسے گنے گاروں کو اس منظر کو اللہ نے دکھایا اور اسلام کی سچائی کو پیش کیا پوری دنیا میں اس واردات کا ذکر کیا جا رہا ہے جبکہ لاشے کئی دن گزر گئی پڑی ہوئی ہیں کئی تو ملوے میں دبے ہوئے ہیں کئی لاشے تو سڑکو پر ہیں لیکن جسم سے خوشبو ہے اسی محک رہی ہے جیسے کسی نے پوری غازہ پر اتر چھڑک دیا ہو اگر ہمارے ہاں کوئی لاشے ایک دن یا کچھ گھنٹوں سے زیادہ وقت گزر جاتا ہے تو بدبو آنے لگتی ہے وہاں سے اپنے بھی بھاگ جانے پر مجبور ہو جاتے ہیں پر غازہ کے سڑکوں پر محلوں میں خوشبو ہونے کی باز سامنے آ رہی ہے پہلے اس بچے کی ویڈیو کو ایک بار اور دیکھ لیتے ہیں دوسری طرف اسرائیلی فوجی جو اس جنگ میں مارے گئے ہیں ان کی لاشوں کو مائنس ڈگری کے رفریجیٹر میں رکھا گیا ہے اس کے باوجود بھی بدبو کو محسوس کیا جا رہا ہے محسوس کچھ ہی گھنٹے بعد اسرائیلوں کے لاشوں سے بدبو آنا اور آج بھی ملوے کے نیچے دبی لاشوں سے مجھ کے امبر کے خوشبو مہنگنا اسے یہی کہا جا سکتا ہے کہ شہیز زندہ ہوا کرتے ہیں آئیے اسرائیل کے اس کمانڈر کا بھی ویڈیو دیکھتے ہیں جو خود ہی بولتے بھی دیکھا جارہا ہے کہ کس طرح کی بدبو مائنس ڈگری کے ریفریجیٹروں سے آ رہی ہے جو کچھ ہی گھنٹے پہلے زندہ تھے جو خود ہماری نے دیکھا ہے جو خود ہمارم دنیا جو خود ہماری کمانون خود ہمارا خود ہمارہ جو خود ہماری جو خود ہماری erte باظت دائم مجھومmal یہ جوًا اول ماسے ہوسوں اور میں سيدا موسیقی آپ نے دیکھا ہوگا اب اس کے بعد کسی اور دلیل کی ضرورت کہاں ہیں افسوس تو عرب ملکوں پر ہوتا ہے جو نامرد بنے بیٹھے دولت نے ان میں کس قدر بزدلی بھر دیا اور اپنے اصل موقوب سے ہٹے جا رہے اور دوسری طرف شہیدوں کی زمین سے شادت کے نظرانے پیچ کے جا رہے آج بھی کسی طرح کا سمجھتہ کرنے کے لیے تھے یا نہیں بھارت کے کچھ مسئل کی نفرت پھیلانے والوں کے لیے بھی سبق ہے جہاں ہی رانشیا ملک ہے وہی ہما سنی ہے جو گازہ میں تنہا لڑ رہا ہے اسرائیل دنیا کی سپر پاور کہا جاتا ہے کیونکہ جب دنیا کو جدید ٹیکنالوجی امریکہ برٹن کو پہنچا رہا ہے تو ظاہرہ اسرائیل کو ایک طرح سے سپر پاور ہی مانا جائے لیکن دنیا کے تمام ابلیسی لشکر شیطانی اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں وہی بٹھی بر جنگ جو لڑ رہے ہیں اور مقابلہ بھی کر رہے ہیں کئیوں نے تو محض چار دن میں ہی حماس عزباللہ کو ختم کر دیا جائے گا یا تو مسئل دیا جائے گا کہنے والے دوسرا مہنہ وز جنگ جاری ہے اور جنگ برابر چل رہے ہیں جب کوئی قوم مرنے پر ہی اتر جائے تو کون شکل دے سکتا ہے لہٰذا ایک طرح سے دنیا کے باطل نظام کو باطل طاقتوں کو پیغام ہے اور ان غداروں کے ساتھ جو نام نیہات مسلمان بھی ہیں کہ تائداد پر جنگیں نہیں لڑی جاتی ہے اور نہ ہی جیتی جا سکتی ہے شہیدوں کے جسم سے خوشبو کے خبر پچھلے دو ہفتوں سے گشت کر رہی ہے لیکن آج کا ویڈیو جس میں حافظ قرآن کو اسرائیلی بمباری میں شہادت نصیب خوشبو بے انتہا پھیل ہوئی ہے اس ویڈیو کو وائرل ہونے کے بعد بقتوں کی جل رہی ہے اور تر تر کے کمنٹس کرتے ہوئے بھی دیکھا جا رہا ہے یقینا یہ تمام بشارتیں ایمان والوں کے لیے اس دور میں بھی اس طرح کے بیانات مشرکوں کی جانب سے دیے جاتے رہے جب اللہ کے رسول نے جنگ خندق کے وقت پیٹ پر پتھر باندھ رکھے تھے اور کھوٹتے وقت خودار ماری تو پتھر سے چنگاری نکلی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ روم فتح ہوا کیسے رو کسنا فتح ہوا پھر کہا فارس بھی فتح ہوا تب بھی منافقوں نے تنز کرتے ہوئے کہا کہ یہاں کھانے کو کھانا نہیں ہے پیٹ پر پتھر باندھ رہے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ روم فتح ہوا فارس فتح ہوا لہٰذا آج بھی اسی طرح تنز کرتے ہوئے مشرکوں کو دیکھا جا رہا ہے لیکن سچائی سے کون مو موڑ سکتا ہے مٹھی بر لڑا کو آج بھی میدان میں ہے اور وہ مرنے کے لیے لڑ رہے ہیں ظاہر ہے جو قوم مرنے سے نہیں ڈرتی وقت کی سپر پاور کو بھی گھٹنوں پر لا سکتے ہیں اس سے پہلے بھی افغانستان میں اس طرح کا نظارہ دیکھا گیا بھلے USSR یعنی کہ رشیہ ہو یعنی کہ امریکہ کیوں نہ ہو فلعال اسرائیل فلسطین جنگ کو لے کر دنیا ور میں تذکرہ جا رہی ہے کہ اسرائیلیوں کے جسم سے بدبو اور فلسطینیوں کے جسم سے خوشبو کیسے آ رہی ہے اور یہ فرق بھی سوچنے پر مجبور ضرور کر رہا ہے بھلے کوئی اسے مانے یا نہ مانے آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمیٹ کریں آئیے اسی طرح دگر خبروں پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں امریکہ کی ٹک ٹاکر میگن رئیس نے حال ہی میں اسلام قبول کیا اور کہا کہ غازہ میں فلسطینیوں کے مسمم ایمان سے متاثر ہو کر میں نے اسلام قبول کیا کس طرح کی نفرت بھارت میں بڑھتی جا رہی ہے اس نوجوان کو دیکھ کر اندازہ لگا جا سکتے ہیں ایک نوجوان مسجد کے سامنے کھڑا ہو کر دیوالی کے بم کو مسجد میں پھینک دیتا ہے اور خود ہی ویڈیو بنا کر اسے سوشل میڈیا پر وائرل بھی کر دیتا ہے لہٰذا اسے گرفتار کیا گیا اس لڑکے کا نام نشانت بتایا جا رہا ہے ایک اور امریکن سنگر جنیفر گراؤٹ نے اسلام قبول کر لیا ہے اسرائیل فلسطین جنگ کے مد نظر کئی امریکن اسلام قبول کرنے کی خبریں حاصل ہو رہی ہے تبارک اللہ ذی بیدیہ الملک وہو علا کل شیئی قدیر اللہ ذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملہ وہو العزیز الغفور مشہور پیساک کی چھوکی منار پر فلسطین کے حمایت میں اسرائیلی بربریت کے خلاب اعتجاج کر فلسطین کا جھنڈا لہ رہے گا ہے آئیے دیکھتے ہیں بیڈیو ساؤتھ افریقہ کے جولیس ملیمہ نے جو کہا شاید کسی مسلم لیڈر نے بھی نہیں کہا ہوا انہیں نے کہا کہ آخر آپ کسی اسپطال پر بمباری کیسے کر سکتے ہیں آپ ایک پناہ غزیر کیم پر بمباری کیسے کر سکتے ہیں نیتنیوں اور اس کے ساتھی دیش فلسطینیوں کا گازہ میں صفایہ کرنا چاہتے ہیں یہاں ایک نسل کشی ہے اور عالمی جرمہ ہے اسرائیل کو کسی حال میں بکشنا نہیں چاہیے خبروں کا سلزلہ یوں ہی چلتا رہا دیکھتے ہیں ہم نے شکریہ اللہ کیسے وہ لوگوں نے اپنی طرہے ہیں وہ اپنے پاریchtیوز منہار کا اتسانیے کیا یہ اپنی اپنی چیزیں اپنی چیزیں اپنی نکچی نکہ اور اکیم کیسے ایسی مرنی آنفیلہ کیا کیلہ کے لئے این اتسانی نکہ توانی چاہم کیا موسیقی